اسلام علیکم میں شازیہ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اس چینل پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتی ہوں ہیلتھ کیئر ہیئر کیئر اور اسکین کیئر کے بارے میں تو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گی ہیئر کیئر کے بارے میں ہیلو فرنڈز سٹرانگ اور ہیلتی بال خوبصورتی کے علامت ہوتی ہے لیکن ہم اپنے بال ڈائی کر کر کے اپنے بال بالکل خراب کر لیتے ہیں اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے بال جھڑنے لگتے ہیں اور بہت زیادہ گنجپن آ جاتا ہے کیونکہ بال ڈائی کرنا ہماری مجبوری بن گیا ہے اس وجہ سے کہ ہم اپنے وال کسی کو بھی نہیں دکھانا چاہتے کچھ لڑکے لڑکیاں فیشن ہیئر کلر کر کر کے اپنے وقت سے پہلے بال خراب کر لیتے ہیں وال ہیٹ ہو جاتے ہیں تو ہم ایسا کیا کریں کہ جس سے ہمارے بال بھی ڈائی ہو جائے اور ان پہ ایک خوبصورت کلر بھی آ جائے تو میں آج آپ کو تین اورگینک چیزوں سے ہیئر کلر بنانا بتاؤں گی جس کے مسلسل استعمال سے آپ کے بال سٹراؤنگ ہیلڈی چمکدار اور سیاہ بھی ہو جائیں گے آج میں آپ کو ہوم میٹ ہیئر کلر بنانا بتاؤں گی ہیئر کلر بنانے کی لیے چار انگریڈینٹس کی ضرورت ہوگی چلے ان چار انگریڈینٹس کو دیکھتے ہیں ہوم میٹ ہیئر کلر کے انگریڈینٹس یہ ہیں پہلے ہیں مہندی پورڈر دوسرا ہے کافی تھرڈ پر ہے تیسرے پر چائی کی پتی اور یہ ہے کالا پتھر یہ آم کسی بھی پنسار کی دکان سے آپ کالا پتھر کہہ کے لے سکتے ہیں مہندی پورڈر بھی آرام سے آپ کو مل جائے گا ہر کسی پنسار کے دنوں شاپ سے اب سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ ایک برتن میں جیسے کہ یہ برتن ہے اس برتن میں دو چمچے چائی کی پتی کے چائی کی پتی آپ کو اسی بھی لے سکتے ہیں جو گھر میں نارمل یوز ہوتی ہے ہمارے گھر میں تو ٹپال یوز ہوتی ہے تو ہم یہ شامل کر رہی ہوں میں اس میں اٹ کر رہی ہوں ایک چمچہ کافی کا کافی بھی بالوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور چائی کی پتی بھی اس سے آپ کے بال سٹرونگ ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہیلتھی ہوتے ہیں ہوتے ہیں یہ بالوں کے لیے کافی اور چائی کی پتی بہت زیادہ بینیفیشل ہے اور اس سے بہت اچھا لانگ لاسٹنگ کلر آئے گا آپ کے بالوں کا بلکل نیچرل لک آئے گا اب اس میں ایک چوتھائی ٹی سپون بلکل تھوڑا سا یہ کالا پتھر یہ اس لیے کیونکہ جن کی گری ہیر ہوتے ہیں یعنی کے وائٹ بال ہوتے ہیں ان کو بلکل بلیک کر دے گا دیکھنے میں تو آپ کو یہ وائٹ لگ رہا ہے لیکن کالا پتھر کا اس کا نام ہی کالا پتھر ہے کالا پتھر کہہ کے آپ کسی بھی پنسار کی شاپ سے لے سکتے ہیں یہ تھوڑا سا یہ اٹ کرنا ہے جیسے ہمارے وائٹ بال ہو جاتے ہیں ان میں بہت اچھا کالا آئے گا اور اب میں نے اس کا کہوہ بنانا ہے اب میں اس کا کہوہ بنا کر لاتی ہوں ایک کپ پانی کا اس میں ڈالنا ہے اب اس کو اچھی طریقے سے پکانا ہے تاکہ تمام کالا اس میں آجائے اور یہ کاوے کی شکل میں ہمیں چاہیے اس کو پانچ منٹ تک بوائل کروں گے میں تاکہ پتھر کا اور کافی کا کالا بہت اچھے سے اس میں شامل ہو جائے دیکھیں ہمارا یہ کیوہ تیار ہے اب میں اس کو چھان لوں گی دیکھیں ہمارا یہ کیوہ میں لے آئی ہوں چھان کی اب اس میں سے ہاف کپ اس میں نکال لیں گے کیونکہ ہماری ہینہ مہندی جو ہے ہینہ پاورڈر کم ہے کیونکہ مجھے کم ہی چاہیے میرے زیادہ وائٹ بال نہیں ہے مجھے ویسے ہی بالوں کو کلر دینا ہے تو اس میں سارا یہ مہندی کا پاورڈر ایٹ کر دوں گی اگر ضرورت ہوئی تو جو میں نے کیوہ نکالا ہے کپ میں وہ آئیس پہ آئیس پہ اس میں ایٹ کروں گی دیکھیں اب اس میں مجھے ضرورت ہے تو میں اب اس میں دوبارہ سے ہی کیوہ ایٹ کروں گی اسی سے مجھے لکوٹ تیار کرنا ہے زیادہ بھی مجھے پتلہ نہیں کرنا کہ وہ بالوں پہ اس ڈرینہ کریں بہہ کے میرے چہرے پہ نہ آ جائے اس وجہ سے میں تھوڑا تھوڑا یہ کیوہ اس میں شامل کر رہی ہی ہو اس سے بہت ایک نیچرل کلر آتا ہے بعض لوگ مرد خواتین کیا کرتے ہیں جی بس ان کو بال ڈائی کرنے کی پڑی ہوتی ہے اپنے بالوں کا دیکھتے نہیں کلر کیا ہے ہمارے بالوں کا کلر بس بلیک کرنے سے مطلب ہوتا ہے ان کو ایک دم ڈارک بلیک کر کے بال بلیک کر لیتے ہیں وہ بہت عجیب سا لگتا ہے دور سے پتہ چلیا تھا کہ بال ڈائی ہوئے ہیں انہوں نے کلر کیے یہ ہے کہ اپنے بالوں کے کلر کے حساب سے آپ کلر چوز کریں تو زیادہ بہتر ہے لیکن یہ جو کلر اس کا آئے گا یہ سب زیادہ تر جیسی ہماری رنگت ہے اس کے حساب سے بہت اچھا کلر آتا ہے بلکل نیچرل لک لگتا ہے اور اس کو زیادہ کنڈیشنر اگر بنانا ہے تو اس میں ایک انڈا بھی اٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو بال بہت زیادہ سلکی اور شائننگ والی چاہیے تو آپ اس میں ایک انڈا اٹ کر لیجئے تو بہت زیادہ ایسا لگے گا بہت ہی زبردست کنڈیشنر ہوا ہوئے بالوں میں یہ دیکھیں گے اب ہمارا پیسٹ بلکل تیار ہے ریڈی ہے بالوں میں لگانے کے لیے اب میں کوشش کر رہی ہوں کیونکہ میں اپنے اپلائے کر کے آپ کو دکھاؤں کیونکہ بچی میری چھوٹی ہے وہ اپلائے کرے گی دیکھیں میری بچی چھوٹی ہے وہ میرے بالوں میں اپلائے کرے گی تھوڑی بہت غلطی بھی ہو سکتی ہے اس کے لیے معذرت کیونکہ 5-6 کلاس کی بچی کتنے بڑے ہوتے زیادہ بڑے نہیں ہوتے لیکن وہ اس کو شوق ہے کہ ممہ میں آپ کے ساتھ آپ کے بالوں کو کلر کروں گی چلیں بھی میں اپلائے کر کے آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں میری سب سے چھوٹی بیٹی میرے سر پر بالوں کے اپلائے کر رہی ہے مہندی یہ تھا میرا ہوم میڈ ہیئر کلر جو کہ میرے پورے بالوں میں اپلائے کر دیا میری بچی نے اب یہ کے نیکسٹ ویڈیو میں آپ میرے بالوں کا کلر نوٹ کیجئے گا تو دیکھئے گا بہت اچھا نیچرل کلر آیا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کوئی کلر کیا ہے بلیک کلر کیا یا کوئی ڈائی کیا بال بالکل نیچرل لک آتا ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ